سب سے پہلے آپ کو ایف آئی کی اوفیشل سائٹ پر آ جانا ہے جس کا لنک آپ اپنے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو ایفیلیٹ ریسٹریشن پر کلک کرنا ہے ایفیلیٹ ریسٹریشن پر جیسے آپ کلک کریں گے یہاں پر آپ کو ہاش نیم، لائش نیم، ڈیٹو برد، جنڈر، ایمیل آئیڈی، ری انٹر ایمیل آئیڈی مطلب جو آپ لگاتے ہیں وہی واپس لگانے، موبائل نمبر واپس سے آپ کو موبائل نمبر لگانے بلڈ گروپ سیلیکٹ کرنا ہے، آدھار نمبر لگانے، فادر نیم اور مادر نیم یہاں پر لکھ دینا ہے یہاں پر یہ سارے اپشنز آپ دیکھ سکتے ہیں کافی سیمپل ہے اس کے لئے آپ آدھار کارڈ اور آپ کی جو مارک شیٹ ایٹیند کی اس کا سائطہ لے سکتے ہیں اس میں دیکھ کر آپ کو سارے ڈیٹیل فیل اپ کر لینی ہے اس کے بعد میں آپ کو نیچ پر کلک کرنا ہے جیسے آپ نیچ پر کلک کریں گے، آپ کو اگلا اپشن دیکھنے کو مل گیا جس میں آپ دیکھیں تو آپ کو ایٹریس کا اپشن دیکھنے کو مل گیا اس میں آپ کو دو ایٹریس مل جائے گے پرمانٹ ایٹریس، کمیونکیشن ایٹریس دونوں سیمیت آپ نیچے ٹک کر سکتے ہیں باقی آپ اگلگ اگلگیں تو دونوں اگلگ بر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ کو اپنا ایڈرس کمپلیٹ آدھار کارٹی سائدہ سے فیل اپ کر دینا ہے تو جو بھی آپ کے آدھار کارٹ میں ایڈرس ہے وہ آپ کو دیکھ کر اس میں لگا دینا ہے تو یہ کافی زیادہ سمپل فوم ہے اور آپ آسانی سے اس کے لیے فیل اپ کر سکتے ہیں اگر آپ یہ کمیتر سنچا لکھے تو اور آپ کے پاس کوئی ایسا کسٹمر آتا ہے تو یہ آپ پروسیس دیکھ سکتے ہیں کیسے آپ کو یہ فوم فیل اپ کرنا کیسے اس کا ایڈی کارٹ بنانا اس میں لگ بک سات دن لگتے ہیں اس کے بعد میں یہ اپروو ہوتا ہے اس کی جو پیس ہے وہ پانسو دس روپے ہیں اور اس میں جو ضروری دستہ بھی جو اگر ہم دیکھیں تو آدھار کارٹ ٹینٹ کی مارک سٹ اس کے علاوہ ایک فوٹو ہونا انیوار ہے تو یہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ہم ایک ایک کر کے اس میں جو ایڈرس ہے وہ لکھ دیتے ہیں اس کے بعد میں پین کورڈ یہاں پر بڑھ دیتے ہیں اور اگر آپ کا الگ الگ ہے تو آپ کو پاس والے اپشن میں بھی سمبو اور جانکاری جو ہے وہ آپ کو الگ سے لکھ دینی مطلب کی کمیونکیشن پترہ چار کا جو ایڈرس سے وہ الگ ہے تو آپ کو یہ فیل اپ کر دینا ہے جو آپ چاہیں تو نیچے بھی کلک کر کے جا سکتے ہیں اس کے بعد میں آپ جیسے نیک پر کلک کریں گے یہاں سے آپ سے ایک فوٹوگراف اور ایک لیٹو برث کے لئے بروپ مانگا جائے گا ایڈرس کے لئے بروپ مانگا جائے گا اس میں جو سائز ہے وہ آپ دیکھیں جے پی جی میں آپ کو اپلوڈ کرنا ہے تین ایم بی سے کم ہے تو آپ حسنی سے اس میں زیادہ کچھ آپ کو بریشن ہی نہیں آئے گی کیونکہ کوئی بھی سائز بنے تین ایم بی سے کم کی بنے گی آپ حسنی سے اس میں فیل اپ کر دیں گے تو یہاں پر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے ہم فوٹوگراف سب کچھ کٹنگ کر لیتے ہیں اور اسے واپس اس میں اپلوڈ کر دیتے ہیں تو ہم فوٹو جیسے یہ اپلوڈ کریں گے آپ کو اس میں سیلیکٹ کرنا ہے اسے اوکے کر دینا ہے اس کے بعد میں آپ دیکھیں یہاں پر date of birth کے لئے کیا پروپ آپ لگا رہے تھا ہم 10 کی mark sheet لگا رہے ہیں ہم یہاں پر سیلیکٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد میں آدھار کارٹ کا فرنٹ بھی ایک ایک پر ہی آپ کو سکین کر کے یا پھر ایڈ کر کے اس میں اپلوڈ کر دینا ہے آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں تو یہ بھی ہم نے ایڈ کر دیا اس کے بعد میں ہمیں next پر کلک کرنا ہے جیسے ہم next پر کلک کریں گے ہمارا سامنے نیوم شرطیں آ جائیں گی اسے ہمیں چیک کرنا ہے اور اس کے بعد میں next پر کلک کر لینا ہے تو یہ ساری چیزیں آپ پڑھ کر بھی اسے چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو preview پر کلک کرنا ہے جیسے آپ preview پر کلک کریں گے آپ کے سامنے آپ کا جو card کا جو preview ہے وہ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا تو ہم نے اس سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کی سکرین پر یہ آپ کا کارڈ آپ کے پریو دکھ رہا ہے آپ آئے گری پر کلک کریں گے اس کے بعد میں سب میٹ پر کلک کر دیں گے تو اس کا آپ چاہے تو اسکرین شوٹ بھی لے سکتے ہیں تاکہ یہ بعد میں جب بند کے آئے گا تو آپ کے کسٹمر کو ابھی کے ٹائم میں اگر آپ کو کوپی دینے تو بھی آپ دے پائیں گے تو یہاں پر تھوڑا سا ویٹ لے ہو رہا ہے تو تھوڑا سا یہاں پر ٹائم لے رہا ہے اس کے بعد میں آج نیکس جو پروسیج ہے وہ اسٹارٹ ہو جائے گا تو اس میں آپ کو کمپلیٹ دیان دینا ہے تھوڑا سا کبھی کبھی یہ سائٹ ڈاؤن چلتی ہے تو یہ بھی آپ کو صحیح سے کر لینا ہے تو اس کے بعد میں آپ کو نیکس پر کلک کر لینا ہے اس کے بعد میں آپ کی جو بیلنگ ایٹر سے وہ آپ کا کمپلیٹ بتانے لگ جائے گا یہاں پر آپ کا ریشٹریشن پیس پانسو دس روپے آپ کو دیکھ رہا ہے تو یہ پیمنٹ آپ یوپی آئی گریڈٹ کارڈ ڈیبیٹ کارڈ نیٹ بینکن سبھی سویدہ آپ کو دیکھنے کو یہاں پر مل جائے گی جو بھی سویدہ آپ کو سوٹیبل لگے اس کی سائدہ سے آپ اس میں جو پیمنٹ ہے وہ آپ کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ کو سبھی اپشنز دیکھنے کو مل رہے ہیں تو میں انہیں کمپلیٹ ہائٹ رکھ رہا ہوں کیونکہ اس میں ہماری پیمنٹ ڈیٹیل رہے گی تو ہم اس میں ڈیبیٹ کارڈ کی سائدہ سے اپنا جو پیمنٹ ہے وہ فیل اپ کریں گے تو ایک چیز اور سجیس کروں گا کہ اگر آپ یہ گیمیترزن چاہ لگے تو آپ بڑا پیمنٹ آپ ڈیبیٹ کارڈ کی سائدہ سے کریں اس میں آپ کو کافی زیادہ فوائنٹس ریوارڈ میں ملتے ہیں وہ آپ کو کافی زیادہ کام میں آتے ہیں اس سے آپ چاہیں تو اپنا ریچارڈ ڈیٹی ایج ریچارڈ کچھ بھی کر سکتے ہیں تو یہ کافی ہیلپ فول ہے اس کے علاوہ آپ بھی یہ کمپلیٹ دیان رکھیں کہ یہاں پر جو جانکاری وہ ساری صحیح ہو یہ آپ پہلے ہی سو نشط کر لیں اس کے بعد میں آپ کو نیچ پر کلک کرنا ہے اور آپ کا جو پیمنٹ ہے وہ آپ کو اپنا کمپلیٹ کر لینا ہے جیسے آپ کا پیمنٹ کمپلیٹ ہوگا آپ کو سات دن بعد میں جو آپ کا ویریفائی ہے وہ آپ کا فرم ہو جائے گا وہ والا اپشن دیکھنے کو مل جائے گا اس کے علاوہ آپ کا جو کسٹمر آئے ہیں اس کے ایمیل آئی ڈی اور وہاں پر جو موبائل نمبر ہے اس پر بھی انہیں ان کا جو میسیج ہے وہ مل جائے گا تو ایمیل آئی ڈی پر آپ کو ہنٹو ہنٹ مل جاتا ہے میسیج پر کبھی آئے نہیں بھی آئے تو ابھی آپ کو ویٹ کر لینا ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں ہم نے کمپلیٹ فیلپ کر دیا ہے اس کے بعد میں ہمارا جو پیمنٹ کے لیے اوٹی پی مانگ رہا وہ اوٹی پی ہم یہاں پر درج کر دیتے ہیں اور ہمارا جو فو میں وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اس طرح سے آپ بھی کسی کا بھی ریجیسٹریشن کر سکتے ہیں تو اگر آپ ایک ایمیترس انچالا گئے تو آپ ہمارا چینل ضرور سسکرائب کر رہے ہیں ہم ایسے ویڈیوز آپ کے ساتھ میں شیئر کرتے رہے ہیں جو آپ کو کافی زیادہ ہیلپل ثابت ہوں گے اس کے علاوہ آپ کو ایمیترس جڑے ہوئے کسی بھی ٹائپ کے ٹوپک کے لئے کوئی سوال ہے تو کمینٹ کریں میں آپ کی ہیلپ کر دیں کی پوری کوشش کروں گا تو یہاں پر آپ دیکھیں ریجیسٹریشن سکسسپول ہو چکا ہے ہمارا اور آگے کے لئے جو ہمارے اپلیکیشن ہیں وہ فورورڈ کر دی گئی ہیں ہماری جو آئی ڈی ہے وہ آپ دیکھیں تو ساتھ دن میں اپروو ہو کے آپ کو مل جائے گی تو یہ سیمپل سا ریجیسٹریشن تھا آپ بھی آسانی سے کر سکتے تو کیسا لگائے ویڈیو کمینٹ کر کے ضرور بتائیں ملتے ہیں نیکٹ ویڈیو میں اس ویڈیو میں اتنا آئے ویڈیو دیکھنے کے لئے تنیواز